تو نکاہ چناف دو ہزار بیس جس کو لے کر بی جے پی نے بھی اپنے پرتیاشوں کی سوچی جاری کر دی ہے جائپور ہیریٹیج اور گریٹر کے پرتیاشی گوشت ہوئے ہیں جائپور ہیریٹیج کے سو پرتیاشیوں کے نام پر مہر لگ گئی ہے تو جائپور گریٹر کے ڈیڑھ سو پرتیاشیوں کے نام پر مہر لگا دی گئی ہے اور سبھی آج اپنا نمانگین داخل کریں کہ زاہر طور پر آج انتیم دن ہے تو ایسے میں آج جو چناف ادھکاری ہیں انہیں کافی مشقت کرنے پڑے گی کیونکہ آخری تاریخ کو دیکھتے ہوئے کئی گھنٹے کے مشقت کے بعد سوچی کو تو انتیم روپ دے دیا گیا پارٹیوں کی طرف سے لیکن ایک ساتھ میں تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں نومینیشن فائل کرنے والے وہ پہنچیں گے آج ہر جگہ تو نگم چناف کو دیکھتے ہوئے بی جو پی مکھیالے پر کارکرتاؤں کا ہنگامہ بھی دیکھنے کو ملا دراصل ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراض ہوئے تھے یہ کارکرتاؤں انہوں نے جم کر ہنگامہ کیا ہے سنگٹن پر پیسے لے کر ٹکٹ باٹنے کا روپ لگایا تو پرداشت کی دوران آپس میں یہ کارکرتاؤں اسے ملنے کیا پرداشت کی دوران آپس میں یہ کارکرتاؤں کا روپ لگایا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ستی کیسی ہو چکی ہے کہہ رہے ہیں ایک وقتی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں پردیش کارکارنی میں ایک پد پر ہوں اور اہم پد پر ہوں باوجود میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ رونے لگے بلکھنے لگے تو اس طریقے کی ستیاں دکھائی پڑی ہیں یا پھر اپنے کسی سمرتھک کے لیے ٹکٹ کا جگار کرنے جو نیتا جی نکلے تھے ان کی یہ حالت دیکھنے کو مل رہی ہے اور ٹکٹ تو کسی ایک کوئی ملے گا یہ بھی ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹکٹ کئی لوگوں کو دے دیا جائے گا لیکن ٹکٹ دینے کا جو پیرامیٹر ہے شاید وہ اور دوسری طرف جو ٹکٹ دینے کی پرکریا ہے اس پر ان لوگوں نے سوال کھڑے کر دیئے ہیں اور آپ دیکھئے روتے بلختے یہ کارکرتہ جن کو لوگ سمحال رہے ہیں ایسی بری حالت ہو گئی اگر ٹکٹ نہیں ملا تو پردیش مہامنتری کے پت پر کام کر رہا ہوں یہ کہنا ہے اور پھر بھی ان کی سنی نہیں جا رہی یعنی سنگٹھن کو لے کر جو باتیں بار بار کہی جاتی رہیں کہ مضبوط کیسے کرنا ہے اب یہاں پر چنوٹیاں مشت روپ سے سنگٹھن کے جو اہم چہرے ہیں ان پر آ جاتی ہیں لیکن ان لوگوں کی نرازگی کو کیسے سمحالے گی بھارتی جنتہ پاٹی یہ بھی دیکھنا ہوگا